جمنا موسی گوری اور اس کی بیٹی کی بلائیاں لینے لگ گئی گوری ارے موسی گوری کہنے لگی ہم کو بھی تو بتاؤ اتنی خوشی کس بات کی ہے جمنا بولی کل تیری لادو کا نام کرن ہے بدھیا جو گوری سے تو پہلے جیسا اچھا ویوار کرتی تھی لیکن سونا وطی پھوٹی آنکھ بھی اسے نہیں سواتی تھی جمنا موسی بولی اب تو سونا وطی کے پریتی تیرے دل میں جو کھٹا سے اس کو نکال دے بدھیا کچھ نہ رکھا تیری پھالتو کی دکیان اسی باتوں میں بہو بیٹے اور سونا وطی ہی تیرے سیوہ کریں گے بڑھاپے میں میری بات مانجا بدھیا تو سدھار اپنے آپ کو چھوڑی تو دیوی کا روپ ہوتی ہے میرے تو چار چار پوتیاں ہیں جان سے پیار ہی ہیں میرے کو جمنا موسی نے بدھیا کو سمجھاتے ہوئے کا بدھیا بولی ٹھیک ہے میں کچھ نہ کہوں گی سونا وطی کے بارے میں تیرے کہنے سے اپنا رہیوں چھوڑی کو جو بدھیا نے جمنا سکھا ماپ کر دے میرے کو تیجا تیجا سے بھی بدھیا کہنے لگی نہ سمجھی میں گلت کر بیٹھی اپنی پوتی کے ساتھ اور ہوتوں پہ کٹل مسکرہاٹ لیے بدھیا نے پالنے میں کھیل رہی سونا وطی کو گود میں لے لیا تیجا گوری اور جمنا تینوں بہت خوش ہوئے تیجا بولا دیکھا موسی آخر پگلی گئی اپنی پوتی پہ دادی کا دل جمنا موسی بولی چلو اچھا ہوا بدھیا بہن کی ناراجگی تو دور ہو گئی تیجا کہنے لگا صحیح کہہ رہی ہے موسی تو سونا وطی کو اپنی دادی کی گود میں دیکھ کر آج میرے دل کو بڑا سگون ملا ہے موسی جمنا موسی اگلے دن اپنے گھر جو رادھا پور چلی گئی بدھیا اور گوری آنگن میں بیٹھ سونا وطی کو پالنے میں جھلا رہی تھی بدھیا ایک دم اداسی کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی بدھیا کو اس طرح اداس دیکھ کر گوری سے رہ نہیں گیا گوری کہنے لگی آپ اتنا داس کیوں ہیں ماں بدھیا کہنے لگی دیکھنا گوری بہو جمنا کے بینا گھر سونا سا ہو گیا ہے گھر کھانے کو دوڑ رہا ہے گوری بولی ہاں ماں یہ بات تو ہے پر کیا کریں ماں من تو میرا بھی نہیں لگا ہوا موسی کے بینا تب ہی سونا وطی رونے لگ گئی ویہا کہنے لگی لے بہو میرے کو دے چھوڑی اور جا تو گھر کے کام کر لے بدھیا بڑے پیار سے سونا وطی کو سینے سے لگا کے چپ کر آنے لگی سمیں بیٹھتا گیا اور سونا وطی دو سال کی ہو گئی بدھیا کے دل میں گوری اور سونا وطی کے لیے جو نفرت تھی ویہا دنوں دن بڑھتی ہی جا رہی تھی پر کیا مجال کہ اس بات کی بھنک بدھیا نے کسی کو لگنے دیو دکھاوے کے لیے سونا وطی اور گوری کے ساتھ بہت ہی اچھا ویہوار کرتی رہتی لیکن بدھیا تو اپنی ساجس کو آخری روپ دینے کے لیے خاص موقع کی تلاس میں تھی شام کا سمیں تھا وہ ہے بولی بدھیا بولی سن گوری بہو میں جرہ سونا وطی کو گام گھما کے لاتی ہوں یہ چھوڑی ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ رہی بار بار گلی میں جا رہی ہے تو گوری بولی بچی ہے ماں نہ مانے گی گھما لاؤ اس کو ماں اندر سے گوری نے کہا بدھیا بولی سونا وطی کو گود میں لے کے دھرمو دائی کے گھر کی اور چل دی دھرمو دائی سے ملنے کے لیے پچھلے دو سال سے بدھیا کے من میں ٹیس تھی بھاگے سے آج دھرمو گھر پر ہی مل گئی بدھیا دھرمو کے گھر گئی اور بولی کیوں کیوں دھرمو اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا کیوں کیا میرے ساتھ بدھیا نے دھرمو کے ہاتھ پکڑ کے مروڑ دی دھرمو پیڑا کے کارن چھٹ پٹانے لگی وہ کہنے لگی پہلے ہاتھ چھوڑ بدھیا پھر بتاؤں گی سب بدھیا نے جھٹ سے ہاتھ چھوڑ دی دھرمو بولی پہلے تو میری بات پلے گانٹ باندھ لے بدھیا کی گہنے تو میں تجھے واپس دینے سے رہی اور دوسری بات میں ہمیسے اپنا فائدہ دیکھتی ہوں میرے کو جہاں پلڑا بھاری لگتا ہے اسی طرف لڑک جاتی ہوں میرا وصول ہے یدھی تیری پول پٹی ایک منٹ میں تیرے بہو اور بیٹے کے آگے کھول کے رکھ دوں گی اس لئے اچھا رہے گا تو بھول جاؤں گہنوں کو بدھیا بولی صحیح نہیں کیا دھرمو تُو نے بھگتے گی ایک دن سب دھرمو کہنے لگی ویسے تیرا کام ابھی بھی آسان کر سکتی ہوں سوچ لے بدھیا بولی اے چھوڑی ہے نا چھوڑی سے نہ ماری گئی نا جب تو اب کیا خاک مارے گی تُو کیا کرے گی بدھیا گصے میں آ کے سونہ وطی کو گوز سے اتار کے آنگن میں پھیک دیا سونہ وطی کا سر آنگن کے پڑے پتھر سے ٹکرا گیا اور خون بہنے لگا دھرمو کے آگے بڑھ کے چھوڑی کو اٹھا کے سر پہ سوتی کپڑا باندھ دیا بدھیا تس سے مسنا ہوئی اے دھرمو بدھیا کہنے لگی اتنی بڑی چوٹ بھی نہ لگی چھوڑی کے جو تو اس کی ملنم پٹی کرنے لگی ہے اتنی چوٹ تو بچوں کو کھیلتے ہوئے نہ جانے کتنی بار لگتی ہے دھرمو بولی رام رام اتنا گصہ بھی تو اس ماسون پہ کیوں اتار رہی ہے ساپ کو کیوں مار رہی ہے ناغین کو مار نہ بدھیا اپنا بدلہ لینا تو گوری بہو سے لینا اس سے تو بعد میں نپٹتی رہنا بدھیا کہنے لگی اب تو ہی میری آخری امید ہے دھرمو کچھ تو اپائے بتانا اس منحوش چھوڑی اور اس کی ماں سے پیچھا چھوٹے میرا جو تو مانگے گی وہ ہی دوں گی بس ان دونوں ماں بیٹی سے چھٹکارا مل جائے مجھے میں تو گنگا نہ جاؤں گی دھرمو دائی کہنے لگی سمجھ لے تیرا کام تو ہو گیا بدھیا بہن لیکن ابھی کچھ سال اس چھوڑی کو تو تجھے بھگتنا ہی ہوگا ابھی تو اس کی ماں سے ہی نہیں پٹھ لیں چلو کم سے کم ایک سے تو پیچھا چھوٹے گا بدھیا نے کچھ ہوتے ہوئے دھرمو کے گلے سے لگا لیا دھرمو دائی بولی پہلے میری پوری بات دھیان سے سنبودیا اپنے جو تھاکر بیسیسر سنگھ چوہان ہے نا ان کو تو جانتی ہوگی ایک نمبر کے عیاس عورتوں کے سنگ رنگ ریلیوں میں ڈوبے رہتے ہیں ایسا ہی تھاکر صاحب کا بیٹا ویرندر سنگھ چوہان ہے عیاسی اور عورتوں کے سنگ رنگ ریلیوں میں اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا دونوں باپ بیٹا سندر عورتوں پہ جان چھڑکتے ہیں دونوں یہ اپنے حوث مٹانے کے لئے آئے دن الگ الگ عورتوں کو اپنا نسانہ بناتے ہیں ایک بار جو عورت تھاکر صاحب کی نظروں میں چڑھ گئی وہ چاہ کر بھی حویلی سے نہیں نکل سکتی حویلی میں سکت پہرا رہتا ہے کوئی بھی یہاں تک کی چڑیا بھی تھاکر صاحب کی آگیا کے بینہ پنکھ نہیں مار سکتی کبھی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا تیری گوری بہو گئی کہا جندہ بھی ہے یا مر گئی تیری گوری بہت روپ وطی ہے کچھ دن کا سمیہ دے میرے کو تُو بودھی میں حویلی جا کر تھاکر صاحب سے اس بارے میں بات کر کر آؤں گی درمو بین یہ احسان میں تیرا کبھی نہیں بھولوں گی درمو اب تو خوش ہو جا بودھی آگے کیسے کیا کو بھنک نہیں تھی دھرمو دائی تھاکر صاحب کے خاص خیاء دلالوں میں سے ایک تھی تھاکر صاحب کے حویلی میں دھرمو کا بہت مان سم تھا تھاکر بالے سر چوہان کے عدین پندرہ گاؤں آتے تھی ان گاؤں میں تھاکر صاحب کی آگیا کے بینہ پتہ بھی نہیں رامپور میں تھی آگلے دن دھرمو دائی تھاکر صاحب کی حویلی میں چلی گئی سکر جو حویلی کا چوکی دار تھا بولا آج صبح صبح کیسے حویلی آنا ہوا دھرمو دائی دھرمو دائی بولی کیوں رے کرم جلے تیرے کو اچھا نہیں لگا میرے کو یہاں دھرمو دائی دھرمو دائی بولی چپ چاپ اپنا کام کر جائدہ جوان مت لڑا تو بولا جاؤ جاؤ دھرمو دائی تھاکر صاحب تمہارا انتجار کر رہے ہوں سکرام جو خسی آتے ہوئے کہنے لگا حویلی میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو پتا تھا دھرمو ہی تھی جو تھاکر صاحب کی آگیا کے بینا ان کے کمرے میں پرویس کر سکتی تھی جس سمیں دھرمو تھاکر صاحب کے ککش میں پرویس کر رہی تھی تھاکر صاحب آرام فرما رہے تھے دھرمو دائی بولی رام رام تھاکر صاحب ایسے آرام فرماتے رہو گے یا کچھ اور بھی کروگے تھاکر جو بسی سر سنگ چوہان بولے اب تم کسی کبوتری کو ڈھونڈ کے لاؤ گی تب ہی تو کچھ کریں گے کیا بات ہے دھرمو آج کل کچھ تم ڈھیلی چل رہی ہو کام میں ایسے کام نہیں چلے گا جلدی سے ہمارے لیے کوئی نئی کبوتری ڈھونڈ کے لاؤ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو رہا تو ہم کسی دوسرے کو لگائیں گے دھرمو دائی بولی نئی نہیں تھاکر صاحب ایسا جلم نہ کرو آپ کے ٹکڑوں پہ ہی تو میں پل رہی ہوں میری نظر میں ایک کبوتری ہے بہت جلک رہی تھی دھرمو دائی بولی آپ کی بار کام تھوڑا مسکل اٹھاکر صاحب سکرام یا منصار رام دونوں میں سے ایک کی مدد چاہیے تیرے کو دونوں میں سے اٹھاکر صاحب کہنے لگے جو صحیح لگے اس کام کے لئے چن لے اب اور زیادہ دن صبر نہیں کر سکتا اور تھاکر صاحب نے دھرمو سے کہا دھرمو کہنے لگی وہ کیا ہے تھاکر صاحب آپ کی کبوتری کو جال میں فسانے کے لئے منصار رام صحیح رہے گا لڑکیوں اور عورتوں کو کیسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں فسان آئے یا منصار رام کے بائیں ہاتھ کا کھیل ٹھہرا تھاکر نے منصار رام کو آواز دے کے اپنے کمرے میں بلا لیا منصار رام بولا حکم فرمائیے تھاکر صاحب بندہ حاجی رہے آپ کی سیوہ میں تھاکر صاحب بولے بتا دھرمو دائی منصار رام کو کیسے کیا سب کرنا ہے سمجھائے اس کو کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے دھرمو دائی نے وستار سے منصار رام کو سمجھا دیا منصار سمجھ لو آپ کا کام تو جو چٹکیوں میں ہو جائے گا منصار رام کہنے لگا تو دھرمو بولی کل میرے ساتھ میرے گھر چلنا گوری کو آگھر دکھا دوں گی راستے میں دھرمو نے سب منصار رام کو سمجھ دیا کہ کیسے کیا کرنا ہے منصار رام کہنے لگا تم بھی دھرمو دائی ایک نمبر کی کمی نہیں ہو کسی کو بخص دیا کرو ایک ماں سے اس کی بچی کو الگ کرنا بہت بڑا پاپ ہوتا ہے تم تو ہوئی پاپی ساتھ میں میرے کو بھی اس پاپ میں بھاگی بنا رہی ہو پتہ نہیں کیوں یہ سب کرنے کا میرا دل گبھائی نہیں دے رہا دھرمو دائی بولی پہلے کیا تیرے موہ میں دہی جمی ہوئی تھی تھاکر صاحب کو منع کر دیتے میں کسی دوسرے بندے کو لگاتی اس کام میں جرا بودھی بہن سے مل آتی ہوں دھرمو کو راستے میں بودھی مل گئی بودھی بولی اچھا ہوا دھرمو تو یہ مل گئی ورنہ میں تیرے ہی گھر آ رہی تھی دھرمو بولی لو بھائی میں آئی تیرے اور تُو چڑی مندیر یہ تو وہی کہا بت ہو گئی میں بھی تیرے ہی گھر جا رہی تھی بودھی بولی میرا کام کب تک کرے گی دھرمو بولی اب سب یہ راستے میں پوچھے گی کیا بودھی 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 مندیر منصار رام کی اور رسارہ کرتے ہوئے اس سمیہ منصار رام سو رہا تھا بودھی بودھی کبھی دیکھا نہیں دھرمو بولی یہ تیری گوری بہو بہو ہے نا جو اس کی بوا کا چھوڑا ہے بودھی بولی آج تک تو کبھی میری گوری بہو کا کوئی بوا کا چھوڑا نہیں آیا یہ کہاں سے ٹپک پڑا دھرمو دائی بولی تو بودھی بہن کبھی کبھی نہ جانے کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتی دھرمو دائی کہنے لگی ابھی تک تیرے کو جلدی لگی ہوئی تھی کام کب تک ہوگا اسی کام کے لئے لائی تیری بہو کے اس بھائی کو سمجھ میں آیا کی نہیں بودھی بولی پہلی مت بجا ساپ ساپ بتا سب دھرمو دائی بولی منصہ رام تھاکر کا جو خاص آدمی ہے تیری گوری بہو کو تیرے سے آجادی یہ دلائے گا اگلے کچھ دن یہ تیرے ہی گھر ٹھہر نے والا بودھی بولی میرے ہی گھر کیوں ایک دن میں نہیں ہو سکتا کیا یہ سب کام دھرمو دائی بولی ایسے ایک دن میں ہتھیلی پہ سرسو نہیں اکتی ہے بندیا بہن تو بولی تو چنتہ مت کر پانچ دن بعد سیوراتری ہے اپنے پاس والے گاؤں میں سیوراتری میلا لگتا ہے اس میں آس پاس کے گاؤں میری یاد آگئے اور خوشی سے بدیا اچھلنے لگی دھرما دوائی بولی آہستہ بول بدیا دیواروں کے بھی کان ہوتے بدیا کی آواز سن کے منصار رام کی نیند کھل گئی منصار رام کہنے لگے اے دھرمودائی جرہ اپنی بکواس ایک طرف جا کے کرو میری نیند میں خلل نہ ڈالو دو گھڑی چین سے سو جانے دو اور گصے میں آکے منصار رام نے خاٹ پٹک دی اے منصار رام بدیا کہنے لگی اتنا چھو میں کیوں آرہا ہے لو ہم تو ایک طرف چلے جاتے دھرمو اور بدیا آگن کے دوسرے طرف بیٹھ گئی دھرمودائی بولی کیا ساتھ گھر لیتی جانا بدیا بولی ٹھیک ہے دھرمودائی بولی آج سے یہ منسک تیری گوھری بہو کی بہو کا چھوڑا ہے بھول سے جوان سے منصار رام نام مت لینا ورنہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا بدیا بولی میرا تو بھاگیا کھل جائے گا اپنے تھاکور صاحب کی کال کوٹری میں جو ایک بار تھاکور صاحب کو بھاگی وہ پھر کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئی گوھری تو ٹھہری سندرتہ کی مورت تھاکور صاحب تو مر مٹنے والے اس کے حسن پہ بولتے وے دھرمو تھا کا مار کے ہسنے لگی شام کا سمیہ تھا منصار رام بولا یہ کیسا بے ہودگی کر رہی ہو دھرمو دائی کون سا طریقہ اٹھانے کا تو بہ کہنے لگی پہلے کھڑا ہو جا منصوک تو بدھی ہ کب سے تیرے انتجار میں بیٹھی ہے منصار رام بولا وارے اوپر والے کیا دن آگئے اب خود کا نام بھی دماغ بڑی ساتھی رہ تو کمینی دماغ ہے تبی تو تھاکور صاحب کی چہہتی بنی ہوئی درمو کہنے لگی بدھی بولی منصار رام کو ساتھ لے گھر کے دروازے پہ پہنچ گئی اور گوری کو جور سے پکارنے لگی گوری بولی کیا ہوا ماں اور بھاگتی آگن میں آگئی تو بدھی بولی دیکھ بہری کون آیا گوری منصار رام کی طرف دیکھنے لگ گئی منصار رام بولا پہچانا نہیں ہم کو گوری بہن تمہارا نام منصک ہے یاد آیا کی نہیں تمہاری سرجو بھوا کا منجلہ چھوڑا آؤں ارے منصک بھائی گوری کہنے لگی اتنے بڑا ہو گیا رہے تو بدھی بولی اب ساری باتیں دروازے پہ ہی کرے گی بہو یا اپنے بھائی کو اندر بھی آنے دے گوری کہنے لگی تو ہم اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھ خوشی کے مارے بھول گئے کیا کریں بہنا منصک بولا دل تو بہت منصک اکیلے واپس تھوڑی جاؤں گا گوری بہن کو لینے آیا بودھی بہت خوشی ہوئی سن کے چلو کوئی تو اتنے سالوں بعد گوری کو اس کے پیر کی اور سے لینے آیا گوری کے چہرے پہ بہا کے گھر جانے اور اپنے سے ملنے اپنے لوگوں سے ملنے کی خوشی ساپ جلک رہی تھی تب ہی اندر سے سونہ وطی آنکھیں ملتی ہوئی آنگن میں بیٹھ کر کھیلنے لگ گئی تو گوری کہنے لگی لے بھائی یہ تو اٹھتے ہی پھر آنگن میں لگ گئی ادھر تو آج سونہ بٹیا دیکھ تو کون آیا ہے وہ کہنے لگی دیکھ لائے میلے کو ما تمہ لے پاس جو لنگور بیٹھا کالا چھا یہ آیا ہے نا وہ اپنی تتلاتی جوان میں جو سونہ وطی بھائی بہت پیاری بھانجی ہے میری گوری بھائی اچھے بچے ایسے نہیں بولتے بٹیا اپنے ماما سے معافی مانگو اور ابھی مانسوک بولا ارے ارے گوری بہن یہ کیا بول رہی ہے بچی تو ہے وہ ایک ہی بھانجی ہے ہماری ابھی سرارت نہیں کرے گی تو کیا بڑی ہو کے کرے گی گوری بولی بڑی نٹکھٹ اور چنچل ہے تمہاری یہ بھانجی اپنی سیطانیوں سے گلی میں سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے منسوک بولا سیطانیوں میں ایک دم اپنی دادی پہ گئی ہے کیوں بودھی بودھی بولی ایچ ہو گئی ادھر تو آ سو ناوطی بودھی 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 رات کے کھانے کا انتجام کر تیجا بھی آنے والا ہوگا گوری اٹھ کے رسوئی میں جا کے کھانا بنانے لگ گئی پیچھے سے منسوک اور بودھی دونہ گوری پہ خوب ہستے ہیں کہ یہ تیری بہت سچ میں بہت بھولی ہے بھگوان نے روپ رنگ تو خوب دیا ہے لیکن بدھی دی نہ بھول گیا بیچاری گوری بینا سوچے پہچا نہیں کہ میرے کو اپنا بھائی مان بیٹی کہتے وے منسوک جو منسو رام ٹاہا کے مار کر ہسنے لگا تھا بدھی کہنے لگی رے چھوڑا جرہ دھیرے ہس کہیں تیری بہنا کو سکھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ کر کے سو گئی ہوگی میں بھی کام میں لگنے کے بعد سمیہ کی اور میرا دھیان ہی نہیں گیا کب دن سے رات ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا آج تو پکا ماں کی ڈاٹ مکت میں سننے کو ملے گی اور کاندے پہ کسی اور ایک ہاتھ میں لاتھی لیے منی من سوچتا ہوا تیجا اپنے گھر کی طرف چل دیا اندیرے میں گرتا اٹھتا تیجا گھر پہنچ گیا اس سمیہ بجلی نہیں تھی لوگ لالٹین اور دیوں سے ہی اجالہ کرتے تھے گوری جرہ پانی لانا پیاس کے مارے میرا کنٹ سوکرا ہے تیجا نے جو گھر آ کر آواز لگائی تو گوری پانی کا لوٹا بھر کر اس نے تیجا کو پکڑا دیا تب ہی بجیہ بولی کیوں رے چھوڑے کتنی بار بولا تیرے کو اندیرہ ہونے سے پہلے ہی کھیتوں سے لوٹ آیا کر لیکن تیرے کان پر تو جو ہی نہیں رہنگ تھی تیجا بولا ما کام بھی تو کرنا ہوتا ہے کھیتوں میں تیجا کی ما بودھی کہنے لگی بیٹا باریس کا موسم ہے اوپر سے جنگلی جانور سامپوں کا بھی ڈر رہتا ہے ہم یا تیری چنتہ میں جو گھٹ گھٹ کے مرے جا رہے ہیں لیکن تو کولو کا بیل بنا ہوا ہے تیجا کہنے لگا کتنا سناوگی ما کام نہیں کروں گا تو کھائیں گے کیا تب منسوق بولا رام 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 رستے دار پرانے سمیہ میں گاؤں میں بہن کے پتی کو رستے دار بٹے ہو یا جی جا ہی کہا جاتا تھا تیجا بولا رام رام جی پر پہچا گا تیجا اتنے سالوں سے گوری بہو کے مائے کیسے کاغ بھی اڑ کر نہیں آیا آج نہ جانے کیسے یہ راستہ بھول کے ادھر آ گیا ہے منسوق آپ کی ناراج کی سر آخوں پر بدیا موسی منسوق جو بدیا موسی سے کہنے لگا بدیا بولی تیجا یہ گوری بہو کی گوہ کا چھوڑا ہے تیجا بولا اچھا تو یہ ہمارے سالے صاحب ہیں تیجا بولا اور سنائیے سالے صاحب گھر میں سب کشل منگل تو ہیں منسوق بولا بھگوان کی دیا سے سب بڑی آہر استدار جی تیجا بولا تو اتنے سالوں کے بعد کیسے آنا ہوا گوری تو اپنوں سے ملنے کے لیے اتنے سالوں سے ترس رہی تی تا اتائی جی نے تو بیاہ کے بعد گوری کی کبھی جات تک نہیں پوچھی برا مت ماننا سالے صاحب تیجا کہنے لگا کہے بنا میرے سے رکا نہیں جائے گا آپ کے ماما مامی تو انسان کہنے لائق بھی نہیں بنا ماں باپ کی بیٹی کے ساتھ بھلا ایسا بھی کوئی کیا کرتا ہے منسق بولا اس میں رستہدار برا ماننے کی کون سی بات ہے جو جیسا ہوگا اس کے بارے میں ویسا ہی بولا جائے گا پیچھے جو ہوا اس کے لئے ہم معافی مانگ رہے ہیں رستہدار جی آگے کبھی ایسا نہیں ہوگا اب ہم گوری بہن کو کبھی اس کے ماں باپ کی یاد نہیں آنے دیں گے ہماری گوری بہن جب بھی ہم کو بلائے گی ہم دوڑے چلے آئیں گے تیجا بولا چلو بھائی پیچھے جو ہوا اس پہ مٹی ڈالنے میں بھلائی اپنی بھتیجی سے میں سوچ رہی ہوں اتنے سال ہو گئے بہو کو اپنوں سے ملنے بھیج دیتی ہوں تیرا کیا وچار ہے تیجا بتا دے پھر بعد میں مت بولنا کی بنا پوچھے کیوں بھیج دیا سیوراتری کے میلے والے دن واپس جانے کے لئے بول رہا ہے منصوب تیجا بولا گورا جانا چاہتی ہے یا نہیں بودھی بولی وہ تو خوشی سے پاگل ہو رہی ہے اپنے بھائی کو جب سے دیکھا ہے اس کا بس چلے تو آج ہی اڑھ کے اپنی سرج جو گوا کے پاس پہنچ جائے تیجا کہنے لگا ماں اپنوں سے ملنے کی خوشی ہوتی ہی ایسی ہے تم بھی تو ایک سپتہ پہلے ہی گھٹڑی باندھنے لگ جاتی تھی جب ماما کے گھر جانا ہوتا تھا بودھی کہنے لگی سہی کہہ رہا ہے تیجا تو ایک عورت بھلی بھوڑی ہو جائے پیر جانے کا موہ نہیں چھوڑ پاتی اب تو ایک مدت ہو گئی پیر کے روک دیکھے ہوئے بھی نہ جانے مرنے سے پہلے دیکھ بھی پاؤں گی یا نہیں تیجا بولا ایسی باتیں کر کے اپنا دل کیوں چھوٹا کرتی ہو ما تب ہی گوری بولی اجی سنتے ہو باتوں سے پیٹ بھر کے سونے کا ارادہ ہے کہ آج آپ کے سالے صاحب کیا سوچیں گے کیسے رشتے دار رہے کھانے کی جگہ باتوں سے پیٹ بھر رہے رسوئے کی دہلی پہ کھڑی ہو گوری نے آواز لگائی تھی تو تیجا بولا بہی چلو سالے صاحب ورنہ آج تمہاری بہنہ بیلن سے دھلائی کرنے والی ہے میری اور ہستے ہوئے تیجا نے گوری کی طرف دیکھا منسک کہنے لگا گلت بول رہے اور رشتے دار جی میری بہن ایسی حرکت کبھی بھی کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی تیجا بولا یہ بات تو تم نے صحیح کہی منسک تمہاری بہن بہت نیک دل اور شریف ہے میں تو ایسے ہی مجاک کر رہا تھا گوری رسوئی میں نیچے دری بچھا کر تھالی میں بھوجن پروز دیتی ہے تب وہ کہتا ہے منسک گوری بہن تُو نے بھوجن تو بہت سوادشت بنایا ہے تیجا بولا سچی میں آج گوری تُو نے کھانا اور دن کی اپیقش جیدہ سواد بنایا ہے تب سونا وطی کو گود میں لیے بودھی بھی رسوئی میں آگئی اور بولی لا بہو جرہ تھالی پروز میں بھی کھانے کا سواد چکھوں تو گوری بولی کیوں نہیں ماں تھالی اس نے بدھی کے آگے رکھ دی بودھی بولی اے چھوڑی گود سے نیچے اتر تب ہی تو میں کھانا کھاؤں گی تو وہ کہنے لگی نہیں ہم کو بودھی سے نیچے نہیں اتر نا سونا وطی نے کس بودھی کو پکڑ لیا بودھی بولی بہو تو ہی اتر اس کو کیسے ان کے کان کھجورے کی طرح یا مجھ کو چپک گئی ہے گوری بولی آجا میری لادو ایسے تنگ نہیں کرتے دادی کو سونا وطی کو بدھی کی گود سے اتار کر گوری نے اپنے پاس بٹھا لیا منسک کہنے لگا گوری بہن تم بھی کھانا کھالو نہیں تو تھنڈا ہو جائے گا بدھی بولی اے بہو کھالے سہی کہہ رہا تیرا بھائی گوری تھالی میں دو روٹی اور دال ڈال کے سونا وطی کو کھلانے لگ گئی تو بہ بدھی کہنے لگی سنرے تیجہ کل اپنے کھیت دکھا لانا بہو کے بھائی کو منسک بولے ارے بدھی موسی آپ نے تو میرے من کی بات چھین لی میں تو خود ہی اپنی بہن کے کھیت کلیان دیکھنے کی سوچ رہا تھا اپنی بہن کا گھر بار تو دیکھنا ہی چاہیے کیوں رشتہ دار جی صحیح کہہ رہا ہوں نا میں تیجہ بولا ہاں بھائی تمہاری بہن چھوڑے آدھی رات ڈھل چکی ہے اب دو نہ سو جاؤ منصق بولا اے بودھیا موسی یہ راتیں تو ایسے ہی آنی جانی ہیں اتنے سالوں بعد ملے ہیں آپ سب سے جی بھر کے باتیں تو کر لیں تو بودھیا کہنے لگی میں تو چلی سونے تم تینوں جو کرتے رہو رات کالی کل کا دن بھی نکلے گا چھوڑ بچی باتیں کل کر لی دیوار کا سہرہ لے کر بودھیا کھڑی ہو گئی منصق بولا کل کا کیا بھروسہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بودھیا آنگن میں بچھی چار پائی پر جا کر سو گئی گوری کہنے رگی سنو جی بہت رات ہو گئی ہے سو نا وطی اکیلی کمرے میں سو رہی ہے جا گئی تو رو رو کر گھر کو سر پر اٹھا لے گی آپ دونوں بھی سو جاؤ کہتے ہوئے گوری اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی تیجا اوباسی لیتے ہوئے ٹھیک ہے تیجا اور منسوق دونوں آنگن میں بچی چار پائی پر سو جاتے ہیں بھار ہونے پر چڑیوں کی چہچاٹ سن کے بدھیا کی آنکھیں کھل گئی وہ کہنے لگی کیا صبح ہو گئی اور یہ سب گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں بدھیا بولی گوری بہو آج چائے پانی ملے گا یا نہیں نیند کھلی بھی ہے یا نہیں ابھی بھی گھوڑے بیچ کے سو رہی ہو کیا بدھیا گوری کو بلانے لگی تھی بدھیا کی آواز سن کے گورا جو ہڑ بڑھا کے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی آئی ماں بدھیا نکل کر باہر آئی اور بولی او مہارانی اب آرتی اتاروں کیا تیری گوری بولی ماں آ رہی ہوں بس تھوڑی طبیعت خراب ہے رات سے ہی اُلٹی ہو رہی ہے بدھیا کہنے لگی کھا لیا ہوگا نا ٹھوش ٹھوش کے پیٹ میں جگہ نہ ملی تو اُلٹی ہی ہوگی گوری کہنے لگی نا ماں میں تو کیول ایک روٹی ہی کھائی تھی رات میں میرے کو تو کچھ اور معاملہ لگ رہا ہے سر ماتے ہوئی گوری کہنے لگی بودھیا بولی بس بس بہریا جائے دس سوہانے سپنے مت دیکھ اب اور اولاد نہ ہونے والی تیرے بڑی آئی اور معاملہ بتانے والی گوری اتنی سی بات پہ اتنا بھڑک رہی ہے ماں گوری کہنے لگی بھلا کیوں نہیں بن سکتی میں دو بار ماں گوری کہنے لگی تو بودھیا بولی پانی کی ایک گھوٹ بھی نہ ہے بینا پانی کیسے کلنہ نہ نہ ہوگا جلدی سے بہو کوئے سے پانی بھر بہت بکتی ہے تو صبح صبح گوری اٹھ کے آگن میں رکھی بالٹی اور رسی لے گھر کے پیچھے بنے کوئے سے پانی نکالنے چلی گئی گوری پانی کی بھر کے آگن میں رکھ کے دوسری بالٹی بھرنے چلی گئی پیچھے پیچھے بدھیا بھی کوئے پہ تیجا بولا کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے نا ما ایسے کیوں اترا ہوا ہے تمہارا چہرہ بدھیا بولی میں تو ایک دم سہی ہوں تجھے کہاں سے میری طبیعت خراب لگ رہی ہے تیجا بولا لگ تو نہیں رہ آپ ٹھیک ہو آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے ما اور آپ کہنے لگی تیجا بولا تو یہ بات ہے گوری جاؤ ابھی چائے بنا دو ہوئے کہنے لگی چھٹکیوں میں آپ کی سستی کو سو دور بھاگ جائے گی بودھیا بولی چھوڑا بہو کے ہوتے ہوئے تو چائے بنائے گا صوبہ نہیں دیتا یہ سب ابھی اتنے برے دن نہیں آئے جو چائے بنائے گا چولا چوکا تو عورتوں کا کام ہے آدمی جات کا کام رسوئی میں چل یہاں سے منسک کہنے لگا صحیح کہہ رہی یہ میری محسیل استہدار جی بھلا میری بہنہ کے ہوتے ہوئے آپ کو کیا جبرت پڑ یہ رسوئی کا کام کرنے کی گوری جلدی سے رسوئی میں جا کے سب کے لیے چائے بنا لاتی ہے چائے پی کے تیجا اور منسک کھیتوں میں چلے گئے گوری گھر کا کام نپٹانے لگی تیجا بولا لو سالے صاحب دیکھ لو ہمارے کھیت منسک کہنے لگا رشتے دار فسل تو بڑھیا ہوئی ہے آپ کے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں تو اس بار اکال پڑا ہوا ہے چاروں اور جہاں دیکھو سوکھا ہی سوکھا نجر آرہا ہے اور جی خوص ہو گا رشتے دار جی آپ کی ہریالی بھرے کھیتوں کو دیکھ کر تیجا کہنے لگا کھیت گاؤں کے پھلوں کے بگیچے سب منسوک بولا چلو رشتے دار گھر چلیں میں تو بری طرح تھک گیا ہوں تیجا بولا چلو سالی صاحب دیری کس بات کی ہے اور دونوں گھر کی طرف چل دیئے بودھی کہنے لگی بہو دو فیر کے کھانے کا بندوبست کر لینا تیجا اور منسوک آتے ہی ہوں تو وہ کہنے لگی بودھی میں جرہ دھرم دائی کے گھر ہو آؤں بہت دن ہو گئے اس سے ملے گوری کہنے لگی کھانا کھا 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 آرام سے چلی جانا ماں بودھی بولی تو کھانا تو بنا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی اور وہ چھوڑی سونا بتی نہیں دیکھ رہی کہیں بہو تو وہ کہنے لگی گوری آپ کی طرح وہ بھی گھر میں تھوڑے ہی نہ ٹکتی ہے کھیل رہی ہوگی کہیں بہار سدا کی چھوڑی وں کے پاس ہستے ہوئے گوری نے جواب دیا یہ جواب سن کے بدھیا تل ملا اٹھی اور کہنے لگی گوری بہو کتنی بار بولا ہے اس سدا سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے پھر بھی تو نے چھوڑی کو اس کے گھر کھیل نے بھیج دیا اور میری بات ٹالنے کی حمد کیسے کی تُو نے آنے دیاج تیجہ کو بتاتی ہوں پانی سر سے اوپر جا رہا ہے میرے اب میرے سے سین نہیں ہو رہا تو وہ کہنے لگی گوری ما آز گلتی ہو گئی ما آف کر دے نا ابھی جا کے سونا وطی کو میں لے آتی ہوں تب وہ کہنے لگی بودیا گوری صدا کے گھر جا اور سونا وطی کو جلدی سیلا بودیا گھر کے باہر مت جانے دیا کر چھوڑی کو بودیا جو گوری سے کہنے لگی اور کہنے لگی سن بہو ایک بات تو میں بھولی گئی اپنے کپڑے لتے جو تجھے لے جانے پہننے کے لیے آج ہی جھولے میں رکھ لینا بعد میں کام کے چکر میں بھول جائے گی تو زیادہ ساڑی مت لے کر جانا دو تین ہی سہی ہیں پرسوئی واپس جانے کے لیے بول رامن سکھ گوری بولی ٹھیک ہے ماں اور بدیا سیدھی دھرمودائی کے گھر اپنے کھیل کی انتم پاری کی تیاری کرنے کے لیے پہنچ گئی دھرمودائی بولی آج بدیا بہن تیری بات جو رہی تھی سب انتجام کر دیا میں نے اب پرسو دھماکہ ہو نہ باقی ہے بدیا ہستے ہوئے کہنے لگی اسی دھماکے کا انتجار تو میں کر رہی ہوں اسے دیکھنے کے لیے جندہ ہوں دھرمودائی بولی کئی دھماکے کی چنگاری تیرے گھر تک نہ آجائے جرہ سابدانی سے رہنا بدیا بہن بدیا کہنے لگی رے میری دھرمو تو چنگاری کی بات کر رہی ہے میرا تو بال بھاقا ہونے سے رہا بدیا نام ہے میرا جس کو دستیوں بچ پانا نام ممکن ہے اس کا دھرمودائی بولی مان گئے تو تو اپنو کو ہی دسنے میں ہچک نہیں رہی بدیا بہن بدیا کہنے لگی اپنے اپمان کا بدلہ سود کے ساتھ وصول کرنا ہی میرا کام ہے اچھا تو دھرمودائی اب میں چلتی ہوں بہو انتجار کر رہی ہوگی اور بدیا اٹھ کے چل دی دو دن ہسی خسی میں نکل گئے دو دن بعد سارے گاؤں کی عورتیں بچے بوڑے سب کوئی بیل گاڑی سے تو کوئی پیدل ہی گاؤں میں سیوراتری کا میلا دیکھنے کے لئے چل دیئے تیجہ کہنے لگا ارے ماں تو نہیں جا رہی میلے میں بدیا بولی میں نہیں میں کیوں نہیں جاؤں گی سال میں ایک بار تو میلا لگتا جرور جائیں منسک کہنے لگا بدیا موسی جلدی تیار ہو جاؤ ہم بھی میلا دیکھ کے اپنے گاؤں روانہ ہو جائیں گے بدیا بولی ارے میں تو ساری تیاری کل سے کر رکھی ہے یہ تیری بہن ہے نا گوری بس گھر کے کاموں میں فسی ہوئی ہے اچھے سے پتا تھا بہو کو کہ کل میلے سے ہی سیدھا تمہارے ساتھ تمہارے گھر جائے گی پھر بھی صبح جلدی نہیں اٹھی تیجا کہنے لگا میں تو اس بار میلے میں آپ سب کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا کہتے ہوئے اس نے کندے پر کسی رکھے کھیتوں کی اور چل دیا بدیا ہوئے بولی کوئی بات نہیں چھوڑا ہم تو جا رہے ہیں نا تب گوری سر پر گھٹڑی رکھے ہوئے آنگن میں آگئی اور بولی لو ماں چلو اب میں آگئی بدیا بولی چل رہے من سک پہلے گوری کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کوئی بیل گاڑی والا ملے گا بھی یا نہیں اور تینوں گھر سے نکل گئے بدیا نہ جانے کب تیرا ایسا سنگار کم ہوگا تیرے کارن سب سے پیچھے رہ گئے گوری اب کوئی بیل گاڑی آتی بھی نہیں دیکھ رہے منسق بولا اتنا پریشان مت ہو موسی کوئی نہ کوئی بیل گاڑی ہم کو جرور مل جائے گی بدیا بولی جلدی جلدی چلو میندی تھوڑی لگی ہوئی یہ تم بین بھائیوں کے پاؤں میں لابہ سونہ وطی کو میری گود میں دے دے اور گوری بہ تیرے سر پہ گھٹڑی رکھی ہے دونوں کو لے کر جلدی نہیں چلا جائے گا گوری سون وطی کو اپنے گود سے اتار کر اپنی ساس بدیا کو دے دیتی ہے ایک کوش چلنے پر سدھا کی بیل گاڑی دکھائی دی سدھا گوری اور بدیا کو دیکھ کر بیل گاڑی روک لیتی ہے سدھا کہنے لگی ارے بدیا تائی پیدل رکھنے کا نیوتہ دیتی سدھا بولی یہ اُلحانہ دینے چھوڑتا ہی جلدی سے بیٹھ جاؤ سدھا کہنے لگی یہ گھٹڑی لے کے میلے میں کیوں جا رہی گوری تو اور یہ بھائی ساب کون ہے ساتھ میں ان کو پہچانا نہیں میں نے بدیا بولی تجھے اس سے کیا لے کیوں جائدہ دماغ دوڑا رہی بیل ہنک نے پہ دھیان دے سدھا بولی او بدیا تائی ایک تو چوری اوپر سے سینہ جھو میری گاڑی میں بیٹھ کے مجھے ہی سنا رہی ہے تو من سک بولا رے تم دو نا کیوں اتنا گرم ہو رہی گوری کہنے لگی سن سدھا بہن یہ میرا بھائی ہے بھوہ کا لڑکا ہے اور میں بھوہ کے گھر جا رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے آج سے پہلے تو تیرا کوئی بھائی نہیں آیا سدھا کہنے لگی یہ ایک دم کہاں سے پیدا ہو گیا سک بھاری نجروں سے بدیا کے چہرے پر دیکھ نے لگی سدھا کو اس طرح سک بھاری نجروں سے اپنی اور دیکھتا ہوا دیکھ کر بدیا نے دوسری طرف مو فیر لیا سدھا کہنے لگی کبھی تو اپنے دماغ سے کام لیا کر گھوری تجھے سمجھانے والا بھی تو کتنا تجھے سمجھائے پرنتو تُو کرتی تو وہی ہے جو تجھے سہی لگتا ہے سدھا کی ایسی باتیں سن کے اب یہ مسئیبت کہاں سے آگئی جو بدیا منی من کرنے لگی بہت ہی ساتر عورت لگ رہی ہے یہ اس کو تو باتوں میں الجھانا پڑے گا ورنہ یہ بنا بنایا سارا کام بگاڑنے والی ہے منسوک بھی سدھا کی باتیں سن کر سوچ نے لگا اور کہنے لگا لاؤ سدھا بین بیلوں کو مجھے ہاک نہ دو تم اتنی آہستہ ان کو ہاک تی رہی تو کل تک میلے میں پہنچ گے منسوک بیلوں کو جور سے ہاک نے لگ گیا اور پانچ گھنٹے بعد سب میلے میں پہنچ گئے منسوک بولا بودھیا کی اور اسارہ کر کے سدھا کی اور نجروں سے اوجل ہونے کو کہتا ہے سونا وطی کو بودھیا گود میں لیے ہوئے تھی بودھیا بولی سنرے منسوک تم دونوں جا کے پرساد لے آؤ میں جرا تب تک یہاں پیڑ کی چھاؤں میں آرام کر لوں منسوک بولا چل بہن گوری ہم پرساد لے آئیں اور میلے میں بہت زیادہ بھیڑ تھی سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے ایک بار اگر گلتی سے بھی ہاتھ چھوٹ بھی گیا تو پھر گھنٹوں لگیں گے ڈھونڈنے میں گوری کہنے لگی اب کی بار تو بہت جائدہ بھیڑ بھی پچھلی بار تو اتنی نہیں تھی منسوک بولا ہاں بہن تو ایسا کر میرا ہاتھ پکڑ لے ورنہ کئی میلے میں کھو گئی تو تیری ساس میرا جینا حرام کر دے گی اور میری جان لے لے گی منسوک ہسنے لگا تو گوری کہنے لگی صحیح کہہ رہا منسوک بھائی تو منسوک جان بوجھ کے گوری کو میلے کے آخری چھوڑ پر لے گیا گوری کہنے لگی ارے منسوک بھائی آگے کیوں چلے جا رہے ہو پرشاد تو یہاں بھی مل رہا کیوں دو چار روپے فال تمہیں دے کے نقصان کرے گوری کہنے لگا بھائی بات تو تُو صحیح کہہ رہا چل اب اتنا آگے آئی گئے تو کچھ دور اور سہی ایسی پرساد کھائے گی تو گورا کی پوری جندگی یاد رکھے گی منسوک منی من سوچ کر مسکرا رہا تھا گوری چک چاپ من سوک کے ساتھ چلی جا رہی تھی گوری نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہونے والا ہے دونوں میلے میں آگے نکل گئے اور آگے جنگل آ گیا کوئی رہڑی نہ دیکھ کر گوری بولی ارے بھائی آگے کہاں چلے جا رہے آگے تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا چلو واپس میلے میں چلتے ایک گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا بھئی سستے پرساد کے چکر میں سونا وطی رو رہی ہوگی وہ میرے بینا زیادہ دیر دوسرے کے پاس نہیں رہتی من منسک کہنے لگا بہن تُس سے جھوٹ تھوڑے بولوں گا جیسے جنگل کے کنارے پر پہنچے وہاں پر تھاکور کے دو آدمی پہلے سے موجود تھے منسک نے پہلے ہی آدمیوں کو سیوراتری والے دن میلے والے دن جنگل کی طرف ملنے کو بول رکھا تھا منسک نے چاروں اور دیکھ ان کو اسارہ کر دیا اسارہ ملتے تھاکور نے آدمیوں نے جو تھے انہوں نے اپنے موں میں جو کپڑے باندھ رکھے تھے اور گوری کے موں میں کپڑا ٹھوس کے گوری کو بوری میں ڈال کے اور بیل گاڑی میں رکھ تھاکور کی حویلی کو روانہ ہو گئے بوری میں بند پڑی گوری کی آنکھوں سے گنگا جمنا بہ رہی تھی وہ چلانا چاہتی تھی لیکن موں میں کپڑا ٹھوسا ہونے کی وجہ سے چلان نہیں پائی ایک گھنٹے بعد منسخ اور اس کے آدمی حویلی میں پہنچ گئے اور بوری کو جو قید کر کے گورا کو اس کے اندر لے گئے اور تھاکور بالے سر چوہان کے قدموں میں رکھ دیا تھاکور بالے سر چوہان کہنے لگا جلدی سے بوری کا موں کھولو ہم بھی تو دیکھیں کیسا مال لائیا ہے تو منسرام منسرام کہنے لگا تھاکور سر مال ایک دم گچ ہے دیکھتے آپ کی لائے ٹپکنے نہ لگے تو میرے کو کہنا تھاکور کے آدمی بوری کا موں کھول کے گوری کو گھسیٹ کے باہر نکال دیتے تھاکور صاحب گوری کے رنگ روپ کو دیکھ کر بہت خوص ہوتے اور منسرام کو کہتے شاباش منسرام جیسا بول رہا ویسا مال لے کے آیا ہے تو اب میرا موں کیا دیکھ رہے منسرام اس کبوتری کا موں کھولو تب ہم اس کی میٹھی آواز سن پائیں گے جیسے منسرام نے گوری کے موں میں ٹھوسا ہوا کپڑا باہر نکالا اور وہ بولے کون ہو تم لو گوری کہنے لگی مجھے میری بچی کے پاس جانے دو وہ میرے بنا ایک پل بھی نہیں رہتی روتے ہوئے گوری نے کہا تو منسرام بولا بھولی بہنا یہاں جو ایک بار آگئی وہ واپس نہیں جا سکتی بھول جا اپنی بیٹی اور پتی سب کو آج سے تھاکور صاحبی تیرے پتی ہیں گوری کہنے لگی کمینے حرام جادے تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی ایسی بولنے کی اور چلاتے ہوئے گوری نے منسرام کا گلہ پکڑ لیا منسرام ہستے وے کہنے لگا ارے اب میرا گلہ چھوڑ اور اپنے پیارے بھائی کی جان لے گی کیا اور کہتے وے جو گوری چلہ چلہ کر رونے لگ گئی تھاکور بالے سر سنگھ چوہان کہنے لگا ایک ابوتری زیادہ مطور ورنہ تیرے پنک کترنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا پھر پھدکتی رہنا سارے عمر بینا پنک منسرام کہنے لگا تھاکور صاحب میرا انام تھاکور صاحب بولے جرور دیں گے تم کو انام بھی تھوڑا سبر تو کرو تھاکور منسرام کہنے لگا یہ تو نائن صاحب ہے کب سے کرنے لگے تھاکور صاحب آپ مال میں نے بتایا اور انام منسرام کو دے رہے یہ بات تو میں کبھی بھی سہن نہیں کروں گی تب ہی تھاکور صاحب کہنے لگے ارے دھرمو تم کا بھائی اور باہر کیوں کھڑی ہو اندر آ جاؤ اور کہیں تو چھپ کے ہماری باتیں تو نہیں سن رہی تھی دھرمو دائی بولی کیا تھاکور صاحب آپ بھی میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں چھوڑو سب اب آپ تو بس اس کبوتری کے سنگ ایس کرو گوری کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا لیکن کسی کا دل نہیں پسی جا دھرمو دائی نے کہا اے گوری کیوں رو رہی ہے تُو پگلی ہے کیا تیری تو قسمت جاگ گئی ایس کرے گی ساری عمر تھاکور صاحب کے ساتھ گوری ہاتھ جوڑ دھرمو دائی بولی کیا بولا تُو نے گھر جانے دے کون سے گھر جائے گی پگلی تیری ساس بدھیا نے تجھ کو بیچ دیا ہے وہ بھی فری فوکٹ میں تو گوری کہنے لگی تُو جھوٹ بول رہی ہے دھرمو دائی تم میری ساسو ماں کو ایسا کبھی نہیں کر سکتی وہ تم جھوٹ بول رہی ان کے لئے وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے میرے سے وہ کم سے کم ان پہ جھوٹ لاشن تو مط لگاؤ دھرمو دائی اور گورا رونے لگی تو کہنے لگی دھرمو دائی تُو سچ میں بہت بھولی ہے ری گورا بہت بھولی ہے بھول گئی وہ دن جب تُو پہاڑی سے گری تھی تُو خود سے نہیں گری تی تیری ساس نے تیرے کو دھکا دیا تھا وہ تو تیری چھوڑی کو بھی مروا رہی تھی وہ تو میرا دل ہی جب تم نے سونے کے کنگن دیئے ان کنگنوں کو دیکھ کر پسیج گیا تھا ورنہ تیری چھوڑی کا اسی دن کام تمام کر دیتی گوری بولی تم جھوٹ بول رہی ہو دھرمودائی دھرمودائی بولی اب مجھے جو تجھے ماننا ہے مان جو تجھے سوچ مجھے کیا لینا اب پڑی رہنا یہاں تیرے پتی تیجہ کا جلدی دوسرا بیعہ کرنے والی ہے تیری ساز تو وہ کہنے لگی آپ تو میرے گام کی دھرمودائی میری ماں سمان ہو میرے کو لے چلو یہاں سے جتنے گہنے روپے آپ کو چاہیے سب دنگی کہتے ہوئے گوری نے دھرمو کے پاام پکڑ لیے دھرمو کہنے لگی ایک تُو کیا کر رہی چھوڑی فیچے ہٹ یہ تیرے رونے دھونے جو میرے پر کوئی اثر رہی ہونے والا یہ رونا دھونا بند کر اور چکچا تھاکور صاحب کا منورنجن کر بیچارے تھاکور صاحب کب سے تیری بھالتو بکواس سنے جا رہے ادھر آرے منصارام یہ ایسے نہیں مانے گی اس کو گھسیٹ تے تہ کھانے میں پٹکا کب سے بکواس کیے جا رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہا منصارام کہنے لگا کائے کو اتنا گصہ کر رہی دھرمودائی رو لینے دو بیچاری کو گوری کہنے لگی یہ سب صحیح نہیں کیا تُو نے منصو بھائی کے روپ میں تُو بھیڑیا نکلا تُو نے تو بہن بھائی کے رشتے پر بھی داغ لگا دیا منصارام بولا اے دو ٹکے کی عورت اپنے اوقات میں رہ کے بات کر مجھ سے میں کوئی تیری بھوا کا چھوڑا منصوک نہیں ہوں منصارام نام ہے میرا سمجھی تھاکور صاحب کا خاص آدمی ہوں تیرے اس منصوک بھائی کا گلہ کٹ کے نالے میں پھیک دیا میں جب گوری کی بھوا سرجو کا چھوڑا منصوک گوری کو لینے کے لیے اس کی سسرال جا رہا تھا تب ہی راستے میں منصارام اور دھرمو دائی مل گئے اور منصوک دھرمو اور منصارام کو سب باتیں بتا دیتا تھا دھرمو اور منصوک کو تو بینہ محنت کے ہی پھل مل گیا تھا منصارام نے آو دیکھانا تاب اور تلوار سے منصوک کا سر دھر سے الگ کر دیا اور منصوک کو نالے میں بہا دیا تو تو آنکھوں کے ساتھ من کی بھی اندی گوری جو اپنے پرائے کو پہچان تک نہیں پائی کسی پہ اتنا اندہ بسواس کرنا تو کوئی تجھ سے سیکھے گوری کیوں دھرمو دائی سہی کہا نہ میں نے کہتے ہوئے منصارام ٹاہہ کا مار کر جو ہسنے لگا گوری حیران سی رہ گئی یہ سب سنے گے گوری روتے ہوئے کہنے لگی بھگوان تم کو نہیں بکسے گا ایک ماں کو اس کی بچی سے الگ کرتے ہوئے تیروں کو جرابی دیا نہیں آئی منصارام منصارام کہنے لگا تو چنتہ مت گوری آنے والے کچھ سالوں میں تیری چھوڑی سونہ وطی بھی تھاکر صاحب کی ہی رکھیل بنے گی گوری بولی ایک کمینے منصارام میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تیری آنکھیں نوچ ڈالوں گی منصارام بولا خود کی ہپاجز تو کر لینا بڑی آئی میری آنکھیں نوچ نوچ نوالی کہتے ہوئے منصارام نے گوری کے گال پہ جو ایک جوردار تماشا رسید کر دیا گوری بیچاری بل بلا کر رہ گئی دھرمو دائی اور تھاکر صاحب گوری کی حالت پہ ہس رہے تھے اور کہنے لگے تھاکر صاحب لے جائے اس کو تہکانے میں پٹک دے منصارام کو تھاکر صاحب نے آدیش دیا منصارام گوری کے بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اسے تہکانے میں لے گیا اور کہنے لگا پڑی رہنا یہاں پر عورت تو اسی لائک ہے نالائک عورت اور رات کو تیار رہنا تھاکر صاحب کو نا نکور بلکل بھی پسند نہیں ہے ہمارے تھاکر صاحب کو خس کر دینا ورنہ تیری ایسی چمڑی ادھیڑیں گے مرنے کے لیے بھی بھی مانگے گی گوری کو تیہ کھانے میں پٹک بہار آکے منصہ رام موچھو کو تاب دیتے ہوئے بولا لاؤ تھاکر صاحب ہمارا انام تھاکر صاحب خس ہو کے دو ہجار روپے منصہ رام کی اور پانچ ہجار روپے دھرم دائی کو پکڑا دیتے ہیں پرانے سمیہ میں اتنے روپے آز کل کے ایک لاک کے برابر ہوتے تھے گوری تیہ کھانے میں پڑی جور جور سے دہہڑے مارتے ہوئے رو رہی تھی کبھی دھرم دائی تو کبھی منصہ رام سے خود کو آجاد کرنے کی بھی مانگتی رہی تیہ کھانے کے باہر نکلنے کے لیے گوری پاگلوں کی طرح کبھی دروازے کو تو کبھی کھڑکیوں کو جور جور سے پیٹ تی رہی اور چلاتی رہی مجھے یہاں سے نکالو میرا دم گھٹ رہا ہے کوئی تو بھگوان کے واسطے میری مدد کرو میری سونا رو رہی ہوگی وہ اپنی ماں کا انتجار کر رہی ہوگی گوری روتے روتے مدد کے لیے چلاتی رہی لیکن اس کے رونے کی چیخے آواز تیہ کھانے میں دفن ہو کے رہ گئی تھاکر صاحب کا تیہ کھانہ اس طرح سے بنا ہوا تھا جس سے آواز باہر نہیں جاتی تھی تھکھار کے گوری بے سد ہو کے وہ ہی نڈھال ہو کے پڑ گئی دھرمودائی کہنے لگی اچھا تھاکر صاحب اب میں چلتی ہوں ایسے ہی اپنی سیوہ کرنے کا موقع مجھے گریب کو دیتے رہنا تھاکر صاحب بولے ارے ارے دھرمودائی اتنی بھی کیا جلدی ہے واپس جانے کی اپنی نئی تھکر آئین سے تو ملے بنا ہی جاؤ گی کہتے ہوئے تھاکر صاحب نے ایک بھدی سی کٹل مسکان اپنے ہوتوں پر بکھی رہی اور کہنے لگے سن منصہ رام پنڈی جی کو ابھی کی ابھی حویلی میں لے کے آئی منصہ رام سوچنے لگا اور تھاکر صاحب کی اور دیکھ نے لگا تو تھاکر صاحب بولے ابھی سالے کھڑا کھڑا میرا مو کیا دیکھ رہا ہے میرا حکم سنا نہیں تھاکر صاحب نے منصہ رام کو ڈاٹ دیا منصہ رام بولا جا رہا ہوں تھاکر صاحب اور آدھے گھنٹے بعد منصہ رام پنڈت کو ساتھ لے کر حویلی میں آ گیا پنڈت جی ڈرتے ہوئے جو تھاکر صاحب سے کہنے لگے فرمائیے حکم تھاکر صاحب کس لیے بولایا تھاکر صاحب بولے جلدی سے ہون کنڈ تیار کر پنڈت اگلے ایک گھنٹے بعد میرا یعنی تھاکر بالے سر سنگ چوہان کا جو گوری کے سنگ بیا ہونے والا ہے نگیندر تھاکر اندر آتے ہوئے اپنے پتا سے پوچھنے لگے پتا جی کس کے بیوہ کا جکر ہو رہا آئے آپ پر در مودائی بولی ارے چھوٹے تھاکر صاحب آپ اس سمیں یہاں ہونا چاہیے تھا آپ تو کہنے لگا نگیندر آپ کون ہوتی ہو میرے کو یہ بتانے والی مجھے کس سمیں کہاں ہونا چاہیے ہماری حویلی ہے جب دل چاہے ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کیوں پتا جی صحیح کہہ رہا ہوں نا میں بلکل صحیح کہہ رہے ہو بیٹا تم کس میں اتنی ہمت ہے جو میرے بیٹے کو روک سکے میرے سوال کا جواب نہیں دیا پتا جی آپ نے نگیندر پھر بولنے لگا کس کا بیوا ہو رہا حویلی میں میرے کو خبر تک بھی نہیں ہے بیٹا تیرے لئے نئی اممہ ڈھونڈ کے لائی گئی ہے یہ دھرمو دائی لے کر آئی ہے میری سکار تو وہ بیہ بھی میرا ہی کہتے ہوئے وہ اپنے جو ہسنے لگے وہ میرا سکار ہے اس لئے میرا ہی بیعہ ہو رہا سن دھرمو دائی بڑی تھکرائن سے ساڑی اور گہنے لے کر اس کبوتری کو تیار کر یہ لے آ جیدہ نہ نکر کر وہ کبوتری تو گھسیٹ تے ہوئے لے آ دھرمو دائی بولی آپ کا حکم سر آنکھوں پہ تھکر صاحب دھرمو دائی بڑی تھکرائن سے ساڑی اور گہنے لے کر تہکانے میں پہنچ کہنے کو سگونا جو بڑی تھکرائن نے تیرے کو ایسے نیچے لیٹی دیکھ لیا تو تیری مار مار کے چمڑی او دھیڑ دیں گے گوری کی حالت رو رو کے پاگلو جیسی ہو رہی تھی بکھرے بال سوجی آنکھیں دیکھ کر کوئی بھی سہج یا نمان لگا سکتا تھا اس وقت کتنی گھور پیڑا ہو رہی تھی اس کے ہردی میں آپ سے جو گوری کہنے لگی جو آپ سے بھیق مانگتی ہوں مجھے جو آپ یہاں سے نکال دو ایک عورت ہو آپ تو میرا دکھ آسانی سے تم سمجھ سکتی ہو اور گوری روتے ہوئے دھرمو دائی کے آگے جھولی پھیلانے لگی دھرمو دائی بولی اے گوری مجھے میرا کام کرنے دے سمجھی لے جلدی سے ساڑی اور گہنے پہن لے اور باہر چل میرے ساتھ اسی میں تیری بھلائی ہے دھرمو دائی گصے میں بھر کر جو گوری کے موں پہ ساڑی اس نے پھیک کے ماری گوری چپ چاپ تیار رہ تھاکر صاحب کو بھلاؤں کیا تو گوری بولی بھلالے دھرمو تائی تیرے تھاکر صاحب کو تم سب کو جتنا جلم کرنا کر لو میرے پہ میں یہاں سے نکل کے رہوں گی دھرمو دائی بولی بڑی گلتی کر رہی گوری تو یہ تیری یہ گلتی تیری بیٹی اور تیجا کے لیے گلے کا پھندہ بن سکتی ہے کیا ہوا دھرمو اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے تھاکر صاحب آواز لگانے لگے کبوتری کو تیار کرنے میں پرویز کرتے تھاکر صاحب نے پوچھا تو گوری کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہنے لگے ایک کبوتری یہ نکھرے چھوڑ جلدی تیار ہو پنڈی جی اوپر فیروں کے لیے انتجار کر رہے ہیں ہم کو انتجار کروانے والے لوگ بلکول بھی پسند نہیں ہے کہتے ہوئے تھاکر صاحب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گوری کا چہرہ جور سے بھیچ دیا گوری پیڑا کے مارے چھٹ پٹانے لگی تھاکر صاحب گصے میں آکے منصہ رام کو پھکار نے لگے منصہ رام منصہ رام تھاکر صاحب کی آواز سن کے منصہ رام تیہ کھانے میں پہنچ گیا تھاکر صاحب کو گصے میں دیکھ در کے مارے منصہ رام کی گگی بند گئی اور کہنے لگا حکم فروائی تھاکر صاحب تو تھاکر صاحب کہنے لگے چاندنی جو تھاکر صاحب کی رکھیل تھی اور ایک نمبر کی کٹ اور جاہل عورت تھی چاندنی تھاکر صاحب بھی جو اس پر جان چھڑکتے تھے اور کہنے لگے جا چاندنی کو بلانا منصہ رام تھاکر صاحب کا حکم سنتے ہی بینا ایک پل گوائے دوڑتے ہوئے چاندنی کے ککش میں پہنچ گئے چاندنی اس سمیں آرام فرما رہی تھی منصہ رام بولا اے چاندنی جلدی سے کھڑی ہو تے کھانے میں تیرے کو تھاکر صاحب بلا رہے چاندنی کہنے لگی سونے دے کہے پریسان کر رہا ہے کروٹ بدلتے چاندنی نے منصہ رام کو ککش باہر جانے کا عصارہ کیا منصہ رام بولا تیرے کو یہاں سے لیے بنا نہیں جاؤں گا چاندنی منصہ رام جو کہنے لگا اور ایک بار بولا تیری سمجھ میں نہیں آتا چاندنی چاندنی کہنے لگی جاؤ یہاں سے وہ کہنے لگا جاؤ یہاں سے اتنی طلب لگی ہوئی ہے میری تو سویم ٹھاکور صاحب آ جائیں گے بول دینا ان سے وہ کہنے لگا چاندنی کائے کو اتنے نکھرے کر رہی ہے آج بات کچھ ہو رہے جو تیری جگہ اور کوئی لینے والی ہے تیرے دن تو گئے اب کہہ کہ منصر رام ہسنے لگا چاندنی کہنے لگی کیوں بکواس کر رہا ہے تو منصر رام بولا بکواس نہیں کر رہا سچ کہہ رہا چل کے تو خود دیکھ لے اپنی آنکھوں سے منصر رام کی بات سن چاندنی کے چہرے پر بارہ بج گئے ناغ کی طرح پھونکار تی ہوئی چاندنی تی کھانے میں پہنچ گئی اور کہنے لگی یہ میں کیا سن رہی ہوں تھاکور صاحب آپ میری جگہ اس عورت کو دے رہے گوری کی اور گھور کے دیکھتی ہوئی چاندنی تھاکور صاحب کوئی گئی اب تمہاری تھاکور آئین گوری کی طرف عصارہ کرتے ہوئے تھاکور صاحب نے کہا تھاکور صاحب گوری کی طرف دیکھ رہے تھے تو گوری کی طرف چاندنی پلک جھپکانہ بھول گئی یہ تو بہت ہی سندر ہے میں تو کچھ بھی نہیں اس کے سامنے چاندنی من من سوچ چاندنی میری گوری کو اتنے اچھے طریقے سے تیار کر کہ اس کو دیکھ کر سوئی بھگوان بھی پلک جھپک نہ بھول جائیں آئے بھرتے تھاکور صاحب جو چاندنی سے کہنے لگے ناک مو سکوڑتے ہوئے چاندنی نے گوری کے پیروں کے پاس پڑی ہوئی ساڑی مجھ پہ میری بیٹی میرے انتجار کر رہی ہوگی وہ رو رہی ہوگی مجھے جانے دو اس کے پاس اور گوری جو سے روتے چلانے لگی گوری کو اس طرح روتا بلکتا دیکھ چاندنی کو تھوڑی دیا آگئی تھاکور صاحب سے کہنے لگی چاندنی جانے دو اس کو بچی چپ چاپ اپنا کام کر میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوش مت کر ورنہ تیرے ہاتھ پام کٹ کے نالے میں بہانے میں مجھے ایک پل بھی نہیں لگے